یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے آج کی سرقیوں پر نظر کرتے ہیں محیسورو گینگ ریپ معاملہ پولیس نے پانچ افراد کو پوجج کے لئے حراست میں لے لیا تلنگانہ ڈینگی کے معاملات میں اضافہ ہے احتیاط کا مشورہ اور بائیک میں گرفتار تبلیغ جماعت کے بارہ راکین الزامات سے بریت ہائلینڈ کے نو شہری بھی ہوئے شامل بی جے پی کے آمدنے میں پچاس فیصد اضافے پر راہل نے عوام سے پوچھا آپ کی کتنی پڑی پاگل کتے کو مارنے والے پولیس اہلکار کی خلاف انکائری کے احکامات صادر میرے والد کے حکومت پر تنقید کرنے کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا منورانہ کے بیٹے کا بیان مہین الحق شٹیڈیم کا نیا ڈیزائن تیار کرکٹ سمیت دس کھیلوں کی ہوگی سہولت نسلی فسادات سے ایتھوپیا پریشان دو سو دفت سفرات جام بھاق امریکہ کو ایک بار پھر شدت کے سمندری طوفان کا سامنا عراق میں علیہ دی پسند دہشتگر تنظیم پی کے کے وجود کبھی قبول نہیں کیا جائے گا ترک وزیر خارجہ کا بیان ترک صدر مونٹیگری پہنچ گئے ہیں افغانستان میں موجود امریکی شہروں کے لئے ایک نئی وارننگ جاری صدر فرانس ایمین الماکون دور عراق پر نائجیریا مسلح افراد کی جانب سے رغمال بنایا گیا 32 طلبہ کو آزاد چھوڑ دیا گیا ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئے وی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاصر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کرلوں بلکہ اطلاع دے دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جنہاں حباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسرے تو پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے آئیے بات کرتے ہیں پہلے خبر کی پولیس نے محسور گینگ ریپ کیس میں پانچ افراد کو پوچھ گچھ کے لئے حراست ملیا ہے ریاستی وزیر داخلہ گینندر نے یہ اطلاع وزیر آلہ بسواراج بممائی کو دی ہے میڈیا سے گفتو کرتے ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ اس معاملے کے بارے میں مکمل معلومات صرف دو بجے تک شیئر کرنا ممکن ہے اب تک کی تحقیقات کامیاب رہی ہے ادھر وزیر آلہ کا کہا کہ ہماری پولیس نے محسور گینگ ریپ کیس کو سنجیدگی سے لیا تحقیقات کے لئے پانچ ٹیمیٹر شکل دی گئی ہیں ملزمان کو جلدہ جلد گریفتار کرنے کے حکامات بھی دیے گئے ہیں خیال رہے کہ چوبیس اگرس کو محسور کے چامنڈی ہل کے قریب ایک میڈیکل کی تعلیوہ کو پانچ افراد نے مبینہ طور پر اجتماع اسمدری کا نشانہ بنایا واردات کے وقت تعلیوہ کے ساتھ موجود اس کے ایک دوست کو بھی ملزمان نے زدو کوب کیا تھا ناظرین تیلنگانہ میں دینگی کے معاملات میں حالی عرصے کے دوران اضافت درج کیا گیا ہے کرنا کے بعد اب اسپتالوں میں اس مرض کی متاثرین کی تعداد بڑھ گئی ہے ریاست کا دال حکومت متاثرین کی ذائی تعداد کا مرکز بن گیا ہے موسم کی تبدیل کے ساتھ نامناسب ماحول و پانی کے جمع ہونے کے وجہ سے مچھروں کے افضائش ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں حالیہ دنوں کے دوران ریاست میں دینگی کے معاملات بڑھ گئے ہیں وہ استثار دینگی کے دوہزار ایک سو تریہتر معاملات درج کیے گئے تھے تاہم جاریہ موسم کے دوران اب تک ایک ہزار نو سو اٹھائیویز دینگی کے معاملات درج کیے گئے ہیں ناظر اتھر پردیش کی زلہ بریلی کے ایک عدالت نے کورنا انفیکشن پھیلانے کے الزام میں تھائیلینڈ کے نوشیوریوں سمیت بارہ تبلیغی جماعت کے عراقین کو شواہد کی کمی کی بنیاد پر یہاں کیے جانے کا حکم دیا ہے پر ایڈوکیشن کے مطابق گشتہ سال مارچ میں دینگی کے مرکز نظام الدین میں منعقد بڑے جلسے میں انڈونیشیا، تھائیلینڈ، تمیلناڈو سمیت متعدد ذریعاستوں سے عراقین تبلیغی جماعت نے شرکت کی تھی جلسہ ختم ہونے کے بعد ایک کورنا عباب پھوٹ پڑی تھی الزام ہے کہ جلسے کے عراقین اس جلسے میں متعدد کوویڈ انفیکشن افراد شامل ہوئے تھے جسے پروگرام کے آرگونائزروں نے چھپایا تھا اس طرح کا الزام لگایا گیا تھا ناظرین کانگریس لیڈر راہل گانڈی نے ایک بار پھر موڈی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس بار راہل گانڈی نے بی جے پی کے آمدنی میں ہوئے بے تہاشا اضافے کی تعلق سے سوال اٹھایا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے پوچھایا کہ بی جے پی کے آمدنی میں پچاس فیصد اضافہ ہوا لیکن آپ کی یعنی عام لوگوں کے آمدنی آخر کتنی بڑی ہے ناظرین کشتوار پولیس نے ایک پاگل کتے کو مارنے پر ایک پولیس اہلکار کے خلاف انکوائری کے حکامات صادر کر دیئے ہیں بتا دیں کہ ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں ایک پولیس اہلکار کتے کو ڈنڈے سے مارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ایک دوسرے آدمی کو کتے پر کچھ چھڑکتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو کو جانوں نے کوئی پسند کرنے والوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا اور مرتقبین کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا یہ واقعہ قضب کشتوار کے قلب میں پیش آیا تھا ناظرین شایر منورانہ کے بیٹے تبزرز رانہ کا کہنا ہے کہ ان کے والد اکثر حکومت پر تنقید کرتے رہتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ پولیس نے اس طرح کا سلوک کیا تبزرز رانہ کو دو روز قبل خود پر حملہ کروانے کی سازش کرنے کی الزام میں گریفتار کیا گیا تھا اور بعد میں انہیں زمانت پر رہاوی کر دیا گیا اس معاملے منورانہ بھی بیان دے چکے ہیں اور اب تبزرز نے بھی میڈیا کے سامنے اپنی بات رکھی ہے ناظرین اگرامی بیہار کے وزیرالہ نتیش کمار کے سامنے واقع مارگ سنکلپ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے محکم فن و ثقافت اور یوت محکمیں نے مہین الحق شٹیڈیم کی نئی تعمیر سے متعلق پریزنٹینشن پیش کیا ہے سیکریٹری فن و ثقافت و یوت محکمیں مسنر وندنا پریزی نے راجندر نگر پٹنا میں واقع مہین الحق شٹیڈیم کی بیک گراؤنڈ اور موجودہ صورتحال کے بارے میں معلومات دی اس کی تعمیر نو سے وابستہ آرکیٹک نے اپنے پیزنٹیشن میں پی پی آر نقشہ اور تخمیروں کے بارے میں تفصیلی معلومات دی ہیں ناظرین افریقی ملک ایتوپیا میں چند روز کے دوران نسلی فسادات کے نتیجے میں کم از کم دو سو دس افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں ایتوپیا کی انسانی حقوق کمیشن کائنی شاہدین کے حوالے سے وطانہ ایک اقباغی تنظیم اور ویمو لیبرل آرمی وہ یہ لیے جس کو کہا جاتا ہے اس سے وابستہ مسلح افراد گشتہ ہفتے گدا کریموں کے مغربی علاقے میں سیکرٹی فورسز کے انقلاع کے فوری بات داخل ہوئے اور انہوں نے دیٹھ سو سے زائد لوگوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ناظرین متحدہ امریکہ کے خلیج میکسیکو کی جانب سے جنوبی ساحلوں پر مؤثر ہونے کی توقع ہونے والے عیدہ سمندری طوفان کے باعث علاقائی عوام کو ہنگامی صورتحال یعنی انتباہ دے دیا گیا ہے لوزیانہ گورنر جان ببل ایڈورز نے اطلاع دی ہے کہ بروزیتوار شام کے وقت لیاست میں اپنا اثر دکھانے کی توقع ہونے والے طوفان سے تخریبکاری کی سطح بلند ہو سکنے کے پیش نظر ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے ناظرین وزیر خارجہ میولو چاوش اولو نے کہا کہ عراق میں علیتگی پسند دہشتگر تنظیم پی کے کے کا وجود کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اور کہا کہ وہ اس دہشتگر تنظیم کے خلاف لڑائی میں عراقی ریاست کو ہر قسم کی مدد دینے کے لئے تیار ہیں بغداد تعاون اور شراکتداری کانفرنس میں اپنے کتاب میں وزیر چاوش اولو نے کہا کہ وہ عراق کی اس تحکام کو یقینی بنانے کے لئے اس ملک کے حمایت جاری رکھیں گے ناظرین اگرامی صدر رجب طے وردگان مونٹگری پہنچ گئے ہیں کل بھوسنیا ہرزی گیونیا کی دورے کے بعد آج مونٹگری روانہ ہونے والے صدر اردگان کا مونٹگری میں نائے وزیر اعظم دھریتن آبازووچ مونٹگری کے انقرہ میں سفیر پرسکارہ توچ اور دیگر حکام نے استقبال کیا ہے مونٹگری کے صدر میلوجو کانوج کی دعوت پر سرانجام پانے والے اس دورے میں صدر اہلیہ امینہ اردگان بھی ان کے ساتھ ہیں ناظرین امریکہ نے افغانستان میں موجودہ اپنے شہروں کو مزید ایک سیکرورٹی کا انتباہ دیا ہے امریکہ کے کابل صفاتخانے کی ویب سائٹ پر جاری کردہ استنباہ میں کہا گیا کہ امریکی شہر اس وقت کابل ہوایڈے کو جانے سے اجتناب بڑھتے اور خاص کر کابل ایڈپورٹ کے داخلی دروازوں سے دور رہے ناظرین اگرامی فرانس کے صدر ایمنول میکرون بغداد تاؤن و شراکتداری کانفرنس میں شرکت کے غرص عراقی دال حکومت بغداد کا دورہ کر رہے ہیں مہمان صدر کا خیر مقدم کرنے والے عراقی وزیراعظم مصطفیٰ القازمی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ عراق اور فرانس دہشدگر تنظیم دائش کے خلاف مشتری کا جدو جہد کر رہے ہیں اس معاملے میں فرانس کی تاؤن کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا انہوں نے بتایا کہ صدر میکرون عراق کے ایک اہم دوست بھی ہیں ناظرین نائجیرین صوبے قدونہ میں مہجولائے میں مسلح افراد کی جانب سے ایک ہائی سکول پر حملے کی دوران ارغمال بنائے گئے تروا میں سے 32 کو آزاد کر دیا گیا ہے نائجیرین کرسچن اسوسیشن کے قدونہ کے سطر جان حیاب کا کہنا ہے کہ صوبے سے منسلک دامیشی شہر کے ایک ہائی سکول سے اقوا کردہ طالب علموں میں سے 32 کو باغیوں نے رہا کر دیا ہے ناظرین اگرامی یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگ کی سامنے رکھ دی گئیں مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی